جاوہ کے لیکچر میں آج ہمیں آپ لوگوں کو جاوہ سوئنگ کے بارے بتانے والا ہوں جاوہ سوئنگ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا کمپوننٹس ہیں اس کی ڈیفنیشنز کیا ہے فیچرز کیا ہے اور پھر یہ اے ڈیبلو ٹی سے کیا کیا یہ ڈیفرنس ہے اس میں اپنے لاسٹ لیکچر میں دیکھا اے ڈیبلو ٹی کیا ہوتا ہے جاوہ میں اور اس کے طرح کیسے ونڈو بسٹ اپلیکیشن ہم تیار کر سکتے ہیں یا جی یو آئی بیسٹ اپلیکیشن کیسے ہم تیار کرتے ہیں تو جاوہ سوئنگ بھی ایک طرح کا ایک فیچر ہے جاوہ میں جس کے تھوہ ہم ونڈو بیسٹ اپلیکیشن تیار کرتے ہیں جی یو آئی بیسٹ اپلیکیشن تیار کیا جاتا ہے لیکن یہ اے ڈیبلو ٹی سے یہ ایڈوانس ہے اور اس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں جو اے ڈیبلو ٹی میں جو چیز کی کمی تھی وہ سوئنگ میں نہیں ہے جب ہم اس کو ڈیفرینشیئٹ کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ اے ڈیبلو ٹی اور سوئنگ میں کیا ڈیفرینسز ہیں اور اس میں کیا فیچرز تھے اور اس میں کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جاوہ سوئنگ کے ڈیفنیشن کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے فیچرز کے بارے بات کریں گے اس کی ڈیفنیشن کے بارے اگر ہم بات کرتے ہیں تو it is a part of java foundation class that is used to create window based application یعنی java swing ایک part ہے java foundation class کا جس کے through window based application تیار کے جاتے ہیں the java x.swing package provides classes for java swing api such as j button, j text field, j text area, j radio button, j check box and اس کے علاوہ اور بہت سارے جو components ہیں that means java swing کے through window based application تیار کے جاتے ہیں اس میں بہت سارے classes ہیں اور اس classes میں بہت سارے اس کی جو objects ہیں methods ہیں جیسے java button create کرنا, text field create کرنا, text area ہے radio button ہے یا check boxes ہے تو ہم اس package کے through ہم سارے methods کو سارے classes کو اور اس کے methods کو ہم اپنے program میں use کر سکتے ہیں اور جس کے through ہم ایک powerful window based application تیار کر سکتے ہیں کہ جب awt میں جس چیز کی کمی تھی تو اب ہم کیا کرتے ہیں swing میں جو ہے swing میں وہ جو lack ہے lack تھی awt میں وہ ختم ہو گئی اور java swing کے through جو جاہدہ سے زیادہ powerful window based application یا GUI that is graphical user interface کی applications کو تیار کر جاتے ہیں اور چونکہ اس کی بہت سارے features ہیں اب ہم ایک 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 رکے features کو جانتے ہیں features کو دیکھتے ہیں اور جو ہمارا concept ہے وہ clear ہو جائے گا اس کی features کے بارے ہم جب بات کریں گے تو چونکہ computer science کے student آپ لوگ ہو آپ زہر سے بات آپ ڈیفرنشیٹ کرتے ہو جو چیزیں جس کی زیادہ فیچر ہوتی ہے جس میں جزا کمپویننٹس ہوتے ہیں جزا دیٹوس ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ use کیا جاتا ہے ہر پہلے والے میں جو چیز کمی تھی ہر بات میں آنے والے کے اندر وہ فیچرز زیادہ ہو جاتے ہیں کمپویننٹس زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے کمپیٹیبل ہوتے ہیں پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپٹیبل ہوتا ہے ویسا ٹول یا سوفویر زیادہ سے زیادہ ایکسپٹیبل ہوتا ہے اور لوگ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے جاوا سونگ ہے وہی ساری چیزیں ہیں جس کے ثورت اے ڈبلو ٹی سے زیادہ جاوا سونگ کے یوز کیا جاتا ہے جاوا جو ویب بیسٹ اپلیکیشن تیار کرنے میں اب آپ سوچ رہے ہیں وہ ویب بیسٹ اپلیکیشن سوری وینڈو بیسٹ اپلیکیشن کیا ہے تو ایسے اپلیکیشن جو ہم جی یو آئی بیسٹ اپلیکیشن بھی کہتے ہیں جس میں ہم موز کے تھوڑ انٹریکٹ ہوتے ہیں جس میں بہت سارے بٹنز تیکسٹ باکسز رہتے ہیں اور اس سے ہم جو ہے انٹریکٹ ہوتے ہیں اور اپلیکیشنز کا یوز کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے وینڈو بیسٹ اپلیکیشن یا پھر جی یو آئی تو اس فیچرز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لائٹ ویٹ کمپوننٹس تو کہ سونگ میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں اور وہ سارے کمپوننٹس لائٹ ویٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں اب ہر ایسا سوفٹ ویر جس میں جو بھی چیزیں لائٹ ہوتی ہے ایکزیکوشن کم ہوتا ہے ایکزیکوشن ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے سپیڈ زیادہ ہوتا ہے کام کرنے کا تو وہ ایک فیچرز ہوتے ہیں اس طرح کے فیچرز اگر ہوں گے وہ زیادہ پاورفل ہوگا اور زیادہ یوز کرنے والا ہوگا تو سب سے پہلا جو ہے لائٹ ویٹ کمپوننٹس اس میں جو کمپوننٹس کی بات ہوگی تو وہ لائٹ ویٹ ہوں گے چونکہ یہ جو ہے پلیٹ فارم انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے جو جوا سوڑنٹس جو ہے پلیٹ فارم انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر رن کرتے ہیں اسی لئے وہ اس میں کسی کو کوئی بھی ایسے کمپوننٹ ہے جو کسی بھی پلیٹ فارم میں جا کے رن کر سکتے ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ویٹ کمپوننٹس اب کمپوننٹس کیا ہوتا ہے جب ہم پڑھیں گے جاوہ سوئنگ کمپوننٹس تو ویریس ٹیپس اف کمپوننٹس ہم دیکھیں گے تب آپ کو اور سمجھ میں آئے گا اس کے بعد ہے یہاں پہ ریچ کنٹرولز یعنی کہ بہت سارے ایسے کنٹرولز ایویلیبل ہیں ایسے ٹولز ایویلیبل سوئنگ میں جس میں کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جیسے کلر چوز کرنا ہے کلر پکر ہے کلر کو سیٹ کرنا تو جیسے ہم چاہیں گے اس کو اٹھا اٹھا اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہائیلی کسٹمائزیبل یعنی کہ اس میں ایسے چیز پرویٹ کی جاتی ہے جس کے طور پر ہم ایک بہترین طریقے سے اپنی وینڈو بیسڈ اپلیکیشن کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جس طریقے سے چاہے جس شیپ میں ڈالنا چاہے جیسا بھی ہم چاہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں چونکہ یہ ایک ہائیلی کسٹمائزیبل فیچر ہے جاوہ میں اس کے بعد ہے پلگیبل لک اینڈ فیل یعنی کہ یہ جس پلیٹ فارم میں جائے گا جس سسٹم میں جائے گا جس کمپیٹر میں اس کے طرح جو بھی وینڈو بیسڈ اپلیکیشن بنے گا وہ جس میں جائے گا تو وہاں کی حساب سے وہ لک ہوگا وہاں کی حساب سے فیل ہوگا ایسا نہیں کیا اگر کسی ایک سسٹم میں بنایا گیا اس میں بہت زیادہ اٹریکٹیف ہے اور جب وہ دوسرے سسٹم میں گیا تو وہ اس کی اٹریکٹیف جو ہے وہ کم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جس سسٹم میں جائے گا جس کمپیٹر میں جائے گا اس میں سب میں وہ ایک جیسا دیکھے گا اور اس کے جو لک اینڈ فیل ہے وہ بہترین ہوگی تو ان سب فیچرز کے وجہ سے جاوہ جو سوئنگ ہے وہ جیدہ پاورفول ہے اور جیدہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا دیکھتے ہیں جاوہ سوئنگ میں اور ایڈیوٹ میں کیا ڈیفرینشیٹ ہے ڈیفرینشیٹ کے ہم بات کرتے ہیں ایڈیوٹ that is ایبسٹریکٹ وینڈو ٹولکیٹ اور سوئنگ سب سے پہلا یہ ایڈیوٹ کمپوننٹس اور پلیٹفورم ڈیپینڈنٹ دیکھیں یہ پلیٹفورم ڈیپینڈنٹ یہ بہت اچھا فیچر میں نہیں مانا جاتا ہے چونکہ جس سسٹم میں بنا جاتا وہ اسے سسٹم میں رن کرے گا یا پھر دوسرے سسٹم میں رن کرے گا لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کرے گا جیسا ڈیزائن کیا گیا تو ایڈیوٹ کیا اس کی کمپوننٹس پلیٹفورم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جبکہ سوئنگ کی کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں پلیٹفورم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہے کمپوننٹس آر ہیوی ویٹ اس میں کمپوننٹس ہوئے چونکہ پلیٹفورم ڈیپینڈنٹ ہے تو دوسرے سسٹم میں دوسرے آپریٹنگ سسٹم میں جائیں گے تو پھر وہاں سے اس کے جو ریسورسز ہوگی اس کے وجہ سے کیا ہوگا ہیوی ویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سوئنگ میں کیا ہوگا لائٹ ویٹ جو کمپوننٹس ہیں وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جاوہ اے ڈیوی ٹی میں جو تھرڈ نمبر میں یہاں دیکھیں آپ لیس کمپوننٹس دین سوئنگ یعنی کہ سوئنگ سے کم اس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ٹولز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں جس کے ثورو ہم سوفٹوئر میں ہر طرح کا چیز کو ڈیولپ نہیں کر سکتے جبکہ اس میں سوئنگ میں اگر ہم دیکھیں گے تو مور اور پاورفل کمپوننٹس ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں اور بہت جبادست بھی ہوتے ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اے ڈیوی ٹی ڈیز ناٹ سپورٹ پلگ ایبل لک ان فیل یعنی کہ اے ڈیوی ٹی جو ہے یہ جو ہے پلگ ایبل لک ان فیل جیسے جیسے ہوگا بسے اس میں شو ہوگا فیل ہوگا لک ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ڈیز ناٹ فالو ایم وی سی جو اے ڈیوی ٹی ہے وہ ایم وی سی فالو نہیں کرتی جیسے موڈل ویو کنٹرولر فالو نہیں کرتی جبکہ یہ جو سوئنگ ہے یہ فالو کرے گی ایم وی سی دیٹس وہی موڈل ویو کنٹرولر تو یہ ایم وی سی ہوتا ہے کیا ہے ایک چلی ڈاٹا ایم کو ہم ڈاٹا کہہ سکتے ہیں ڈاٹا پریزنٹریشن انٹرفیس بیٹوین موڈل ویو جس طریقے سے موڈل ڈیزائن ہی کیا جاتا ہے اور اس کا جو ویو ہوتا ہے تو وہ ایم وی سی فالو کرتی ہے سوئنگ اب دیکھیں سوئنگ کتنی سارے فیچرز ہیں تو ظاہر سے بات سوئنگ کا ہی کیا جائے گا جبکہ ایم ویوٹی کا جتنا ہم لوگ یوز کیے ہم لوگ یوز پہلے کرتے تھے جاوہ میں لیکن جب سوئنگ کا ڈیولپمنٹ ہو گیا تو ایم ویوٹی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اس لئے اس کی فیچرز زیادہ ہیں یہ پاور فول ہے پلٹ فارم انڈیپنڈنٹ ہے لائٹ ویٹ کمپوننٹ ہے تو اس کے وجہ سے اس کی جو ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے تو یہ آج ہم لوگوں نے دیکھا سوئنگ کی بیسک سوئنگ کی ڈیفنیشن ہم نے دیکھا سوئنگ کی فیچرز ہم نے دیکھا اور ڈیفرنشیٹ دیکھا اب ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے سوئنگ کی کمپوننٹس کیا پھر اس کے ہم ایکزامپلز آپ کو دیکھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگیا اگر نہیں آیا تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیں جس میں ڈاؤٹ ہو اور اگر سمجھ میں آگیا اچھا لگا تو ضرور لائک اور شیئر کریں تینکیو ویری مچ